شادی سے پہلے جاب کرنا سمرین کی ضرورت تھی اس نے فیزکس میں ایم ایس ای کر رکھا تھا اچانک والد صاحب وفات پا گئے تو سارا خرچہ ہکلوتے بھائی کے ذمہ تھا جو شادی شدہ اور چار بچوں کا باپ تھا پہلے تو اس نے خوش دلی سے اپنی ماں سمرین اور اس کی چھوٹی بہن کا خرچہ بھیجتا پھر کترانے لگا آہستہ آہستہ چھ ماہ بیٹ گئے اور امجد بھائی کی طرف سے ایک روپیہ بھی نہ آیا گھر کی چیزیں بکھنے پر آئی تو سمرین نے گھر کے باہر قدم رکھ دیا سمرین کو ایک مقامی کالج میں جاب ملی تھی اس نے گورنمنٹ کالجز میں اپلائی کرنے کا سوچ لیا تھا لیکن ابھی کے لیے جاب بھی بہت تھی خیر انہی دنوں میں سمرین کا رشتہ آ گیا امہ نے کافی پہلے سے یہ رشتہ والی خالہ کو کہہ رکھا تھا آج وہ لوگ سمرین کو دیکھنے آ رہے تھے ماں نے کہا بیٹا آج یہ والا سوٹ پہن لینا اور تھوڑا بہت میک اپ بھی کر لینا زہد کے گھر والے آ رہے ہیں کالجز سے تھکی ہاری آئی ہوئی سمرین نے ایک تھنڈی سانس لی اور سر ہلا دیا زہد کی بہنوں کو سمرین بہت اچھی لگی تھی انہوں نے دعائے ہیر کی اور پھر نکاح کی تاریخ بھی تیہ کر لی یہ سب کچھ جتنا جلد ہوا کہ امہ کی ہاتھ پاؤں پھول گئے انہوں نے چھوٹی کے ساتھ بزار کے چکر لگانا شروع کر دیئے سلیقہ بند سمرین نے اپنی کافی ساری تنخواہ بینک میں محفوظ کر رکھی تھی اس موقع پر وہی کام آئے امجد بھائی کی طرف سے ایک دس ہزار کا چیک اور دوسری کال آئی جو امہ نے ہزار سرواتوں کے بعد وصول کی کچھ عرصے بعد سمرین کی شادی ہو گئی شادی کے فوراں بعد اسے گورنمنٹ کالج میں جوب بل گئی وہ بہت خوش تھی لیکن اس کے مقابلے میں زہد کچھ ایسا خوش اور پرجوش نظر آتا تھا وہ پہلے ہی سمرین کی جوب کے حق میں نہیں تھا لیکن سمرین کے اسرار پر کے کالیس کے گھر سے چند ہی قدموں کے فاصلے پہ تھا اس نے جوب کے اجازت دے رکھی تھی اب یہ نئی جوب سمرین کو مری کے گورنمنٹ کالج میں ملی تھی سمرین نے شوہر سے کہا میں ہر ویکنڈ پر جایا کروں گی اس میں نرازگی کی کیا بات ہے ہم ہفتے کے پورے دو دن اکٹے ہزاریں گے یہ جوب بہت اچھی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے پھر میں یہ چانس کیوں مس کروں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی ترسی ہوئی سمرین اتنی بڑی تنخواہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی پھر یہ تنخواہ زہد کی دکانوں کی کمائی سے بھی زیادہ تھی لیکن وہ یہ بات سرے سے ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سمرین اسے دور گھر سے دور مری کے ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں رہے خود زہد کے گھر والے دوسرے شہر میں تھے سمرین نے کہا زہد بھائی بس تھوڑے دنوں کی بات ہے میں پرنسپل صاحب سے یہ کہہ کر اپنا ٹرانسفر یہی والے کالج میں کروالوں گی وہ میرے جاننے والے ہیں سمرین نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی تو زہد کو ماننا ہی پڑا سمرین چلی گئی لیکن ان کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا پھر ویکنڈ پر وہ چلی آتی اور گھر کے سارے کام نپٹا کر جاتی زہد کبھی ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھتا رہتا کبھی اٹھ کر سمرین کی مدد کروانے لگتا وہ اندر ہی اندر منتظر رہتا کہ کب سمرین اس کے سامنے فریش ہو کر آئے گی اور پھر وہ آؤٹنگ کے لیے جا سکیں گے دھیر ساری باتیں کریں گے اور آنے والے دنوں کی خوبصورت پلاننگ کریں گے زہد کا انتظار انتظار ہی رہتا اور سمرین رات گئے جب بیٹ پر آتی تو تھکاور کے وجہ سے فورن سو جاتی بہت سوچ بیچار کے بعد زہد نے سمرین کی مدد کے لیے کامبالی رکھ لی جس دیرف ہفتے اور توار کو آتی تھی سمرین کو کامبالی کا کام کہاں پسند آتا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی جھاڑ اٹھا لیتی اور گھر کو چمکار کر ہی دم لیتی زہد کا ارمان ادھورے کی ادھورے ہی رہے کہ کبھی تو سمرین بند سبر کر اس کے پاس آ کر بیٹے گی اور اسے وقت دے گی دن اسی طرح خزرتے رہے کہ نئے وہمان کی آمد نے زہد کو اندر تک خوش کر دیا ہسپتال سے گھرانے کے بعد اس کی خوشی جوچڑے پن میں بدل گئی جب سمرین نے کہا کہ دیکھیں میری جواب تو اب جا کر سیٹل ہوئی ہے اتنی جلدی کیسے چھوڑ دوں میں نے جمیلہ کو گاؤں سے بلوایا انہیں نے بچے کی دیکھ بھال خوب اچھے طرح کرے گی جمیلہ تو گاؤں سے آ گئی لیکن زہد کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا زہد جمیلہ کے رنگ میں ڈھلنے لگا اور اسے پسند کرنے لگا وہ سمرین سے بات ہی کرنا چاہتا تھا کال مس ہو جاتی سمرین پڑھانے میں مصروف ہوتی تھی لیکچر کے علاوہ اب اس کی کوئی دوسری سرگرمی بھی نہ تھی اب اس کے پاس زہد کی کال اٹھانے کا وقت بھی نہیں تھا ہر دوسرے دن جمیلہ کو فون کر کے ننے بچے کا حال پوچھ لیتی تھی میسیس سلیم نے سمرین سے کہا کہ ویسے تو پورا سٹاف تمہاری اکلمندی کے دعات دیتا ہے لیکن اس معاملے میں تم بالکل ہی بے وقوف نکلی میسیس سلیم کو سمرین کے گھر کے حالات کے بارے میں سب معلوم تھا لیکن جب انہیں جمیلہ کا گھر آگر رہنا پتا چلا تو دنگ رہ گئی انہوں نے سمرین کو خوب باتیں سنائی سمرین نے کہا آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے زیاد کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا سمرین کہہ کر چلی تو آئی لیکن اندر ہی اندر اس کا دل دھڑک رہا تھا دل بہچین سا ہو رہا تھا جیسے کچھ کھونے لگا ہے جب سمرین نے دروازے کا لاکھ کھولا اور گھر کے اندر قدم رکھا ہر طرف خاموشی تھی ہر چیز بہت اچھے طریقے سے رکھی ہوئی تھی سمرین بیٹروم کی طرف بڑھ گئی زہد سو رہا تھا اور ساتھ اس کا بیٹا کاسم بھی سو رہا تھا اچانک واشروم سے جمیلہ نکلی اس نے سمرین کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے زیور بھی پہن رکھے تھے اب وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی آج سمرین کو کالیج میں پڑھاتے ہوئے تیس سال ہو چکے ہیں اور زہد جمیلہ اور کاسم اس کی زندگی سے گب کے نکل چکے ہیں تنہائی اداسی اور پشتاوات سمرین کا مقدر بن گیا اس نے سوچا کہ میری ہی غلطی تھی کہ میں اپنے شوہر اور ایک بچے کو چھوڑ کر چلی گئی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ عورت کا گھر سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پر اس وقت جب گھر میں ان کے ہی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے ایک مرد کو بھی ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بیوی میرے ساتھ اچھے وقت گزارے ہمیشہ اپنوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے اگر آپ اپنے شوہر کو وقت نہیں دیں گی تو وہ دوسروں میں دلتسپی لینا پسند کرے گا ایک عورت کو چاہیے کو پورے دل سے اپنے شوہر اور گھر کا اچھے سے خیال رکھے اور شوہر کی رضا میں راضی رہے